اسلام علیکم دوستو میں نوسترن رپورٹس ہے بھائیوں گا تھا میں نے عدل رجلہ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گا برد بھی نشلاف کے تاندرست ہوں گا میں رہا ساتھ لگے رہے ہیں جو لڑے رہے ہیں ہم نشلاف کو اسیل فارم گا ساتھ اگر رپورٹس لیٹل مرمات آپ بھائیوں تو آپ پچھاتے رہیں گے تو بھائیوں آئی کا موضوع ہے کہ جو مرگیاں آپ کی بیمار ہوتی ہیں بیماری اور اسی بیماری اور سید کے مطلعہ کے اگرے کیا آج کی وڈیو تو اقصر آپ نے دیکھا جو مرگیوں کے چوزوں کو آپ نے دیکھا پیٹھ میں پانی پڑے جاتا ہے ان کو آنکھوں کو مسائل ہوتے ہیں اور وہ ان کا وطن بھی کام ہوتا ہے ان کے انڈو کی مرگیاں انڈو بھی کام دیتی ہیں کوکسی کا مسئلہ ہوتا ہے انکہیں بیکٹیریال بماری ہوتی ہیں فنگس بماری ہوتی ہیں ان کو انجری کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو باہر مرو نہیں چوٹے ہوتی ہم اندروں نہیں چھوٹے ہوتی ہیں ان کا جگر ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ان کو زخم ہوتے ہیں باہر اندر پیڑ کا اندر کیلے ہوتے ہیں پیڑ کا باہر کیلے ہوتے ہیں یہ تمام جو ویڈیو ہے جو مسائل ہیں جو تمام مسائل کا حال ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہنیوں کو استعمال کرنے تھی تمام بیماریاں اور پریشانی سے نجات اثر کر سکتے ہیں تو بھئیو ان تمام ٹریٹرمنٹ کے لیے اگر ڈاکٹر کے پاس چلیں ڈاکٹر کے پاس چلیں ہیں تو وہ بہت ساری یعنی آپ کو دویات دیں گے بہت سارے پیسے بلیں گے آپ کو تو میں ہم کو ایسی چیز بتاؤں گا جو بلکل آسان ہے اور بلکل سستی ہے پانچ چھ سر پر کلو مل جاتی ہے اور کلو سب سے مل جاتی ہے اور وہ چیز ہے بھئیو حلدی حلدی ایک بہت اچھی چیز ہے بہت نیاب چیز ہے یہ مرگیوں اور انسانوں کے لیے بڑی بہترین اور بہت ہی اچھی چیز ہے تو انسان ہزاروں سالوں سے اس کو حلدی کو اپنے جسم پر استعمال کر رہا ہے اندرونی طور پر اور اپنے جانور اور پرندوں کو بھی استعمال کر رہا ہے جب انٹی بیٹھ کے اجاد نہیں ہوئی تھی اور انٹی انفلمیشن دوائیاں یعنی سوجن کم کرنے والے دوائیاں اور درد کم کرنے والے دوائیاں اجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ چیزوں کو ہی استعمال کیا جاتا تھا تو انسان نے اپنے ابتدائی دور میں جان لیا تھا کہ یہ حلدی جو ہے یہ سوجن کو کم کرتی ہے درد کو کم کرتی ہے زخمہ کو بھرتی ہے اور انٹی بیٹھ کا ہے یہ ساری چیز انسان نے جان نہیں تھی تو ہزاروں سالوں سے انسان اپنے جانور اور پرندوں کو استعمال قرار رہا ہے حلدی کو حلدی بھائیو بہت ایک افریکٹیو چیز ہے بہت ایک اچھی چیز ہے یہ بیماریوں کو آنے سے پہلے روکتی ہے تو بھائیو یہ اس کو استعمال کریا کریں دیکھیں یہ میں تو ایسے حلدی لیا تو بزار سے یہ سامنے نظر آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ادر کی ایک قزن ہی ہے اس کی سسٹر ہی سمجھ لیں بلکل ادر کے ٹیپ کی ہوتی ہے یہ دیکھا خام عالت میں جب نظر آ رہی ہے جس کو پہلے آپ نے دو لینا اچھی طرح دو اچھی طرح شاور کے ساتھ دو پانی میں ڈال کے اچھی طرح ساپ کرنا جو ایک تقریباً جو آپ کا پوٹا ہے نا ایک پوٹے کا برابر پی فی یعنی برد کے حساب آپ نے یہ اس کو کوٹ لانا یا گریان کار لانا مشین کا اندر ڈال کے تو یہ کرنا ہے آپ نے اسے اس کو بلکل بری کرنا ہے کہ بلکل اس کا جزا بلکل بری ہو جائے وہ موٹے نہ رہے پھر اس کو بری کرنے بری آنے کے بعد آپ نے اس کو فیڈ اگر دے رہے ہیں فیڈ میں ملک کرلیں اگر آپ کو دیسی باجرہ بجرہ گھنمیاں گھلا جو بھی فیڈ آپ دے رہے ہیں اگر اس میں مسکل کرنا چاہیں تو اس میں ملک کرلیں وہ کوئی عرض نہیں ہے اگر پانی میں اس کرنا چاہتے ہیں تو پانی میں ڈال Yes کر دیں اور پانی فیلٹر کر کرے بدew interessantB podeeperman بیعت جائے نیچے بیٹھ جائے گے اور پانی جو ہے اوپر اوپر آجے گا بری جو ہے وہ استعمال کار لے گی تو یہ بہت سی بیماریوں کے دس بیماریاں میں آٹے دس بیماریاں میں نے آگو بنوائی ہیں ان تمام پر اس کا اپلیمنٹ ہے تمام چیزوں پر ان کے کنٹرول کرتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت ہی اس کے فائدے ہیں فائدہ اور نقصان اس کا کوئی نہیں ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ اس موسم میں چل رہا ہے موسم دسمبر کا مینہ اس دسمبر کے موسم حصے مینے میں یہ آتی ہے خام عارض میں آگے پیچھے جو ہے وہ آپ کو پورٹر فارم میں ملے گی پورٹر فارم میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ وہ کیسے استعمال کرنی ہے اس کی ڈوز کیا ہے تو یہ ایسے آپ نے اس کو کار لینا ہے ایسے کنڈ لینا کوٹنے کے بعد یہ سارا اس کو کٹھی کر کے باہر نکال لینی ہے اور اس کو اگر آپ تو گرمی کا موسم ہے تو پھر آپ اس کو روٹیوں وغیرہ میں مسکار سکتے ہیں اور اگر سردی کا موسم ہے باجرہ گندہ بغیرہ جو بھی خوشکرہ غداف کو دے رہے ہیں وہ اس میں آپ مکس کر کے تو مرگیوں کو آگر ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس یہ دیکھے یہ میں نے یہ تھالی میں ڈال دی ہے کٹھی کر کے میں نے کوئی کھلانے تھے مرگیوں کو آلو بائل کر کے رکھے ہیں تو میں اس کو آلو کے اندر ہی مکس کر دوں گا تو آلو اگر ڈال کے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح جتا کہ تمام جزا جو ہیں جس میں کے مکس ہو جائے ہیں ویسے یہ دینی آپ نے خالی پیڑ ہے خالی پیڑ ہے جو ہی فیڈ کے اندر ڈال کے دینی ہیں کیونکہ جب برز فول پیڑ میں پور ہو جائے ہیں جو تو ان کو پھر وہ اس ان کی طرح کے چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے خالی پیڑ ہوگا تو وہ سپیگر سے کھائیں گے خوراک ہو تو یہ بھی اندر چلی جائے گی اور اپنا کام کر دے گی تو بھئیو یہ تو یہ حلدی کا بہن ہے اگر آپ ووٹر فارم استعمال کرنا چاہتے ہیں سیزن اوٹ آپ کو جہاں آپ نہیں چاہتے کتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کا تو پھر آپ بزار سے کسی بند ہے کہ پتر سے آپ نے حلدی لینی اچھی ہے ملاوٹ والی بہت زیادہ آ رہی ہے کہ اچھے بندے سے لینی ہے تو آپ نے بھئیو لینی ہے حلدی تو دو گرام جو ہوتی ہے نا آپ اگر پانی میں مسک کرنا چاہتے ہیں دو گرام پر لیٹر آپ نے پانی میں ڈال کے تو آپ نے چھوٹے چوزوں کے لیے ڈوز ہے یعنی کہ دو گرام پر لیٹر جو ہے پانی کے اندر مسک کر کے آپ نے چھوٹے چوزے جو ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کے ان کو ڈالنی ہے تو اگر آپ کے بڑے بڑز ہیں انڈے دینے والی بریڈر مرگیاں ہیں لیر مرگیاں ہیں یا بریڈر ہیں بڑے تو ان کو آپ نے دینی ہے بھئیو کے ساتھ سے آٹھ گرام دینی ہے فی لیٹر پانی کے حساب سے اگر آپ فیڈ میں مکس کرنا چاہتے ہیں تو یہی ڈوز جو ہے ساتھ سے آٹھ گرام والی یہ فیڈ میں بھی ایسے ہی مکس کر کے دینی ہے تو یہ تھی بھئیو حلدی کا حلدی اور یہ بڑی زبرت چیز ہے باہر برونی زخم ہو تو برونی زخم ہو پہ پر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا کے اوپر حلدی کا چھڑکاؤ کر دے برونی زخم ہے وہ بھی انچاللہ تلا ہے وہ بھار جائیں گے اگر موں میں زخم ہے تو آپ وہ شاور میں ڈال کے اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں موں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرک رنگا سکرائب بٹن دبا کے کالا کردے میں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو ہے سکرائب بٹن دبا رہے ہیں بہت زیادہ تقریبا نبی پرسر میرے سکرائب جو ویور ہیں وہ انسکرائب رہے ہیں تو بھائیو اگر آپ کو مسئلہ ہے کوئی گھٹا لگانے میں سکرائب کرنے تو پھر حلدی والا ڈبائی مل اسکرائب والے اسے لگا دی تو اس کو تباہ دے حلدی والے ڈبے کے ساتھ ہی تو بھائیو انچاللہ ملے کے نیکس ویڈیو ساتھ تو اللہ حافظ پاکستان ویند آباد اللہ حافظ